امریکہ کے خواہش پہ اسامہ بن لادن نے افغانستان کا سفر کیا اور آخر میں ہوتا کیا ہے کبھی الزام پاکستان پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دہشت کر دروہ کس کے ایمان پہ ایسی کارمائییں پھرتے ہیں جس کے نتیجے میں بے گناہ افراد جا بھاگ ہوتے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب کابل سے بڑی دلخراش خبر آئی چھبیس اگسٹ کو جب ائرپورٹ پہ تین خودکوش حملے ہوئے بظاہر تین خودکوش حملے تھے دائش نے اس کی ذمہ داری قبول کی اس میں تقریباً سو کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں تیرہ اس میں امریکی بھی شامل ہیں اور وہاں پہ انتہائی دردناک مناظر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ افغانستان کا علمیہ ختم ہونے کا نام نہیں رہ رہا ہے اب یہ دھماکہ یا یہ حملے کہاں پہ ہوئے کابل ائرپورٹ کا جو مرکزی حصہ ہے اس کے قریب تر جو کہ امریکی فوجیوں کی نگرانی میں ہے ان سے باہر جو سیکیورٹی کارڈن ہے وہ افغان سپیشل فورسز کے پاس ہیں اس سے باہر یعنی ائرپورٹ سے کچھ دور کا جو علاقہ ہے وہ طالبان کے ذریعے نگرانی ہے اس کے باوجود یہ خودکوش بمبار وہاں تک کیسے پہنچے چھپے رہے اپنے موقع کا انتظار کرتے رہے اور پھر انہوں نے امریکی فوجیوں کے قریب جا کے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں درجنوں افغان باشندے بھی معصوم باشندے بھی چاہ بھاک ہو گئے اب امریکیوں کو اس قدر خوف ہوا ہے اس حملے کے بعد کہ انہوں نے فوری طور پہ ائرپورٹ میں داخلے کے تمام گیٹس کو مکمل بن کر دیا ان کو ویلڈ کر دیا ہے تاکہ کوئی زبردستی اس گیٹ کے ذریعے ائرپورٹ کی حدود میں داخل نہ ہو سکے اب اس کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا کہا گزشتہ روز انہوں نے خطاب کیا قوم سے اور کہا کہ ہم بھولیں گے نہیں ہم معاف نہیں کریں گے اور اس حملے کے ذمہ دار افراد کے ساتھ حساب چکا کے رہیں گے یعنی بڑے دو ٹوک الفاظ میں جو بائیڈن نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ ہم بدلہ لے کے رہیں گے لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ حملہ آور کون تھے اس کا مقصد کیا تھا صرف معصوم انسانوں کی جانے لینا یا امریکی افواج کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کس نے بنایا کیوں کیا طالبان کی اس وقت جو آثورٹی ہے اس کو انڈرمائن کر رہے تھے کیا ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام ہوا ہے اور کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افغانستان سے امریکی اور غیر ملکی افواج کے انخلاقے خلاف ہیں وہ لوگ ہیں جو بار بار امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں دہشتگردی ابھی قائم موجود ہے لہٰذا آپ نہ جائیں اس تقریر کے جواب میں جو بائیڈن نے آٹھ جولائی کو کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ان کا انصداد دہشتگردی کا مشن ختم ہو گیا ہے یعنی دہشتگردی ماں ختم ہو گئی ہے اور اب ہم وہاں جا کے دہشتگردوں کا تاکب کریں گے جہاں سے وہ ہمارے مفادات کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں اب دوستو بڑی دلچس صورتحال ہے اور بڑی سسپنس فل بھی ہے اس لیے کہ حالیہ دنوں میں ہی امریکہ کا ایک سینٹر فور نیشنل انٹرسٹ ہے ایک تینک ٹینک ہے وہاں پہ سی آئی اے کا ایک سابقہ سینئر افسر ملٹن بیرڈن اس کا نام ہے وہ پاکستان افغانستان اور مشرق وستہ کے مختلف ملکوں میں سی آئی اے کا سٹیشن آفسر بھی رہا ہے ایک ویبینار میں ملٹن بیرڈن نے ہوش روبا انکشافات کیے ہیں انہیں کہا کہ جب سعودی عرب نے اسامہ بن لادن کو انیس سو چھینوے میں نکال دیا اور اس نے سودان میں جا کے پناہ لی تو میں خود ایک پیغام لے کر گیا سودانی صدر بشیر عمر بشیر ان کا نام تھا اور ان کے جو روحانی پیشوہ ہے ترابی صاحب ان سے میں نے کہا کہ آپ اسامہ بن لادن کو یہاں سے نکال دیں دونوں رہنماؤں نے کہتے ہیں جواب میں کہا کہ تو کیا ہم سومالیہ بھیج دیں اس کو انہیں کہا جی سومالیہ نہیں اگلے دی روز یہ کہتے ہیں پھر میں ایک پیغام لے کر گیا کہ اس کو یہاں سے نکالنا ہے تو انہوں نے کہا کہ افغانستان بھیج دیں تو میں نے کہا ہاں افغانستان بھیج دیں وہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اندازہ لگائی ہے کہ 1996 میں بظاہر امریکہ کی خواہش پہ اسامہ بن لادن نے افغانستان کا سفر کیا اگست 1998 میں القاعدہ نے تنزانیہ اور نیروبی میں امریکی صفارت خانوں پہ حملے کیے جس میں کچھ لوگ جا بھاک بھی ہوئے اور اس کے بعد ٹو محاک نیزائل پاکستان کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے ان کیمپوں کو نشانہ بنایا جو بقول امریکی انٹیلیزنس کے اسامہ بن لادن چلا رہا تھا اب ملٹن بیٹن نے یہ بھی کہا کہ جب دہشتگردی کے واقعات ہوئے ستمبر 2001 میں اور طالبان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ امریکہ افغانستان پہ فوج کشی کرنا چاہتا ہے تیاری کر رہا ہے تو مجھے اس وقت کے وزیر خارجہ ملہ عبدالوکیل متوکل نے فون کر کے کہا باقعدہ فون کیا سی آئی اے اسٹیشن آفیسر کو طالبان کے وزیر خارجہ متوکل نے یہ کہنے کے لیے کہ اسامہ بن لادن اب ہماری پروٹیکشن میں نہیں ہے بلواسطہ مقصد یہ تھا اس پیغام کا کہ آپ اگر اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی مضاہمت نہیں کریں گے تو جناب ملٹن بیرڈن کے مطابق انہوں نے واشنگٹن میں اپنے تمام باسز کو یہ پیغام دیا کہ طالبان اس وقت اسامہ بن لادن سے ہاتھ اٹھا جکے تو ہم اگر اس کو وہاں سے لینا چاہتے ہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں کہتے لیکن اس وقت واشنگٹن میں جارج بوش انتظامیہ کا موڑ ہی کچھ اور تھا میرا پیغام انہوں نے سنی انسنی کر دی اور پھر سب دنیا کو معلوم ہے کہ اکتوبر سات اکتوبر دوہزار ایک میں افغانستان پہ فوج کشی ہوئی جس کے نتیجے میں القاعدہ اور طالبان کو نشانہ بنایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ فروری دوہزار بیس میں انہی طالبان کے ساتھ اسی امریکہ نے ایک امن معاہدہ کر لیا اور انہی طالبان کے ساتھ ٹرمپ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دوہا میں بڑے فخر سے ستمبر دوہزار بیس میں ایک تصویر بھی بنوائی جب انٹرا افغان ڈائلاغ شروع ہوا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب امریکہ کی آپ کس بات پہ یقین کریں یعنی صدر جو بائیڈن نے ابھی کہا کہ ہم ان دہشتگردوں کو نہیں چھوڑیں گے اب اس وقت بھی بیانیاں یہی تھا کہ افغانستان پہ چڑھائی کی واحد وجہ دہشتگردوں کے ٹھکانے ہیں اسامہ بن لادن ہے لیکن اگر سی آئی اے کے اس افسر کی آپ کہانی سنیں جو اس نے بیان کیے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیانیاں درست نہیں تھا اس لیے کہ امریکہ افغانستان پہ فوج کشی کی تیاری کر چکا تھا اور اصل مقصد تھا عراق پہ حملے کی تیاری اس کے لیے جواز تلاش کرنا اور اسی وجہ سے جس انداز میں گزشتہ پھر بیس سال گزرے عراق پہ بھی حملہ آور ہوا امریکہ وہاں سے بھی نکلنا پڑا افغانستان سے بھی نکلا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا برس ہا برس کی فوجی موجودگی اس پہ عربوں عربوں ڈالر خرچ ہوئے بلکہ ہزار ہا دو اشاریہ چھے ٹریلین یا چھبیس سو عرب ڈالر بکول جو بائیڈن کے بیس سال میں خرچ ہوئے بڑی میسیف قسم کی کرپشن ہوئی وہاں پہ جو یو ایس انسپیکٹر جنرل فر افغان ریکنسٹرکشن نے بار بار اپنی ریپورٹوں میں اس کا ذکر کیا تو اس سے اب نتیجہ کیا آخذ کر سکتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ سرکار نے امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفاد میں جو مناسب سمجھا وہ کیا جھوٹ بولے فراٹ کیا گنتانوہ بے اور ابو غریب جیسی جینے بنائی جہاں پہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھا گیا ان کے ساتھ جو سلوک تھا بلکل زنجیروں میں جکڑ کے ان کو رکھا گیا اور آخر میں ہوتا کیا ہے کبھی الزام پاکستان پہ کبھی الزام افغانوں پہ گزشتہ بیس برسوں کے دوران بقول امریکی انسپیکٹر جنرل فور افغان ریکنسٹرکشن کے ایک نوے فیصد لوگوں نے کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ہاں سب سے بڑی برائی وہ کرپشن ہے اب وہ تمام افغان لیڈروں والارٹس کے بینک اکاؤنٹس بھی ان کو معلوم تھے لیکن سیاسی مسئلہت کی تحت جو کہ خود کئی افسروں نے مجھے بتایا واشنگٹن نے کہ سیاسی مسئلہت کے تحت کسی بھی امریکی ادارے نے فوج نے یا ان کے کاؤنٹیبلیٹی کے جو ادارے ہیں اس طرف نہیں دیکھا کہ انہی کے ٹیکس پیئر کے پیسے کس طرح افغانستان کے اندر لوٹ مار کرنے والے افراد کے ہاتھوں میں گئے ان کے اپنے فوجی کانٹریکٹرز بھی اس میں شامل تھے اور پھر ان کے افغان پارٹنرز بھی اس میں شامل تھے لیکن الزام کسی اور کو ملا الزام تھا کہ دہشتگرد گروہ ہیں اس علاقے میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دہشتگرد گروہ کس کے ایمان پہ ایسی کارمائیہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بے گناہ افراد جاں بھاگ ہوتے ہیں کیا یہ ان گروہوں بھلے دائش یا آئیسس یا القاعدہ والے یہ ذمہ داری قبول بھی کر لیں ان حملوں کی تو کیا یہ گروہ گروہ ان ملکوں پہ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے اصل محرکات کچھ اور ہیں اور اس کا ذکر سی آئی اے کے سابقہ سٹیشن آفیسر ملٹن بیٹن نے بڑے واضح الفاظ میں اس ویبینار کے دوران کیا ہے بڑا ضروری ہے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی اس بات پر غور کرنے کے لیے قبل اس کے کہ وہ اس بیانیے کو پیڈل کرنا شروع کریں اس بیانیے کو پروموٹ کرنا شروع کریں جو واشنگٹن سے آ رہا ہے جو دلی سے آ رہا ہے اور جو ان کے ہم خیال ممالک کی طرف سے آ رہا ہے